اصف زرداری کے بعد مولانا فضل رحمان سے بھی رابطہ کر لیا ہے پنجاب کی صورتحال پر بات چیت رہنماؤں میں اتحادیوں کا اجلاس بلانے پر اتفاق ہوا ہے مزید جانتے ہیں سعید بلوچ سے سعید گئے اجلاس کب تک بلائے جائے گا جی وزیراعظم شہباز شریف نے جی جو آئی کے سربرا مولانا فضل رحمان سے کچھ دیر پہلے رابطہ کیا ہے اور دونوں رہنماؤں کے ترمیان پنجاب کی سیاسی صورتحال پر جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے اور اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ تمام اتحادیوں سے رابطے کیے جائیں گے اور جلد ہی جو ہے وہ اتحادیوں کا سربراہی اجلاس جو ہے وہ بلائے جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ملک کی جو مجموعی سیاسی صورتحال اور اقتصادی جو صورتحال ہے اس پر بھی دونوں رہنماؤں کے ترمیان گفتگو ہوئی ہے اور اس سے پہلے آصف ذرداری سے بھی شابہ شریف نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا تھا اور دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق ہوا تھا کہ اتحادیوں سے رابطوں میں تیزی لائے جائے گی اور جو ہم خیال جو لوگ ہیں ان سے بھی رابطے پارڈیوں کے جو لوگ ہیں ان سے بھی رابطے کیے جائیں گے اور دونوں کے درمیان اس بات پر بھی اتفاق ہوا تھا کہ جلد ہی دونوں رہنماؤں کے درمیان بھی ایک الگ سے ملاقعات ہوگی صدی ملاقعات کب تک ہوگی اور کون کون سے رابطے بحال کی جائیں گے دوبارہ سے اپلیٹ کیجئے گا جی یہ ایک ہفتے کے اندر اندر ہی یہ اگلے بلکہ چند روز میں یہ ملاقعات متوقع ہے کیونکہ گیارہ تاریخ کو گیارہ جنوری کو اتماعات کے معاملے پر ہائی پورٹ میں کیس لگا ہوا ہے اور اس سے اگلی تاریخ ہے اور اس سے پی ٹی آئی یہ پہلے اعلان کر چکی ہے کہ وزیر اعلیٰ پرویز اعلیٰ کی اعلیٰ تاریخ سے پہلے پہلے اعتماد کا ووڑ لے لیں گے تو اگلے چند روز میں یہ جو ملاقعات ہے یہ متوقع ہے اور وفاقی وزراء کو بھی یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ بھی اتحادیوں سے جو ہے وہ رابطے کریں گے اور اس سے پہلے وفاقی حکومت کے وزراء کی جانب سے شاباز شریف کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ ان کے پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایز ہیں پنجاب سے تعلق رکھنے والے ان سے رابطے ہیں تو اس حوالے سے بھی فیڈل گورنمنٹ کے جو وزراء ہیں انہیں یہ ٹاسک دیا گیا ہے وزیر اعلیٰ کی جانب سے کہ ان سے رابطوں میں تیزی لائیں اور جاتا کہ جاتا ہے سعید بلوچ اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ